ویلکم بیک ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وائرس پر کرونا کے بڑھتے کیسے شہریوں نے ایسو پیس کو نظر انداز کر دیا ملتان اور بہاولتر میں ماسک نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا ویہاری چوک کے لاری اڈے پر ایسو پیس کی دھجیاں گاڑیوں میں مسافروں کا بے تہاشا رش آدمی وبا کرونا کے مزید پھیلنے کا خدشہ ازل انتظامی ایسو پیس پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہو گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کرونا کے بڑھتے کیسے لیکن شہریوں نے ایسو پیس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے ملتان اور بہاولتر میں ماسک پہنا جا رہا ہے اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے ویہاری چوک کے لاری اڈے پر ایسو پیس کی مکمل طور پر دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں گاڑیوں میں مسافروں کا بے تہاشہ رش عالمی وبا کرونا کے مزید پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے دو دن مکمل لوگ ڈاؤن کے بعد آج تمام تجارتی سرگرمیاں بحال شہریوں کی جانب سے کرونا ایسو پیس مکمل طور پر نظر انداز ساشروں کی جانب سے مکمل لوگ ڈاؤن ختم کرنے اور کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کا روائی کا مطالبہ مزید جانتے ہیں ابراہیم خان کی اس رپورٹ میں ملتان میں دو دن مکمل لوگ ڈاؤن کے بعد آج تجارتی سرگرمیاں بحال ہو گئیں شہریوں کی جانب سے کرونا ایسو پیس کو مکمل نظر انداز کیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے نہ ہی ماسک استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی سماجی فاصلہ برقرار رکھا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا جیسی کوئی وبا نہیں ہے کرونا رمضان میں ہی کیوں آتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کی طرف توجہ دے اگر دکانیں بند کی جائیں گی دو دن کی چھٹی کی جائے گی تو اخراجات ہمارے بڑھ جائیں گے ہم اپنے ملازمین کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے دوسری جانب تاجروں کا کہنا ہے کہ مکمل لوگ ڈاؤن کے باعث کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے دکانوں پر کام کرنے والے مزدوروں کی تنخواہیں پوری کرنا مشکل ہو رہا ہے دکاندار دکان کا قرائے دینے سے محروم ہو رہے ہیں مکمل لوگ ڈاؤن کو ختم کیا جائے اور جو لوگ کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کیمروین آمیر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان ناظر ملتان کے عوام مقامات پر ایسو پیس کے خلاف ورزیاں شہریوں کی جانب سے جاری ہیں لاری اڈے پر بھی ایسو پیس مکمل طور پر نظرانداز کیے جاری ہیں گاڑیوں میں مسافروں کا رش لگ چکا ہے اسی پر مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں علی ریاض چیپ بلکم میں سکھ موجود ہوں ملتان کے ایک اہم عوامی مقام یعنی کہ ویہاڈی چوک پر جو لاری اڈہ ہے وہاں پر لیکن یہاں پر جو مناظر ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ تو مسافروں اور نہ ہی ٹرانسپورٹرز کی جانب تو جو کرونا ویرس سے بچاؤں کوئی ایسو پیس ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے دوسری جانب حالات یہ ہے کہ نشنا صفدال میں صرف نو وینٹی لیٹرز جو ہے وہ کھالی رہ گئے ہیں جو دیگر وینٹی لیٹرز ہیں ان پر جو کرونا ویرس سے جو مریض ہیں وہ زندگی اور موتی کشم پہ کشمیں ہیں تام اس وقت جو صورتحال یہ ہے وہ کچھ اس طرح سے میرا کیمئر میں موگی شدادہ آپ کو دکھا سکے کہ میرے اکم میں یہاں پر جو گاڑی ہیں وہ بلکل بھری ہوئی ہیں نہ تو مسافروں کے جانب سے ماس پہنے گئے ہیں کچھ لوگوں نے ماس پہنے گئے ہیں لیکن دوسری جانب جو سماجی فاصلہ ہے اس کا بھی کیا لکھا جا رہا ہے جب کوئی جو ہاتھ سینٹائز کرنے کا عمل ہے وہ بھی یہاں پر نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو کیسز بڑھنے کے جو خلچہ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا جب کوئی دوسری جانب بدشتہ رہا تھا یہ ملتان میں جو ہارٹ سپورٹ ایریا ہے وہ چارٹ سے زائد ایسے مقامات جن کو ڈیکلیر کر دیا گیا ہے جس میں چوکشاہ باز کونی بودھ مدینہ کالونی اور جگہ مقامات شامل ہیں لیکن یہاں پر یہ مناظر ہیں کہ بیاری چوک پر لاری اڈے پر شہریوں اور مسافروں کے جانب سے جو ایسی اوپیز ان کو فالو نہیں کیا جا ہے جبکہ دوسری جانب ٹرانسپورٹرز کی جانب سے بھی جو گائیڈی بھی مٹانے سے پہلے سماجی فاصلے کو مکمل طور پر جو ہے رد کیا گیا ہے مکمل طور پر کسی بھی قسم کیلئے ایسی اوپیز سماجی فاصلے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے علی ریاض شکریہ ملتان میں ویہاری چوک کی صورتحال آپ نے جانی ملتان کینٹ میں بھی کرونا ایس اوپیز کی کھل ام کھلا خلاف ورزی جاری ہے اسی متعلق مزید بتا رہے ہیں ابراہیم خان کرونا وائرس کی تیسری لہر کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن نافذ کرایا گیا ہے اور مزید یہ بھی کہ ہر شہری پر جو ہے وہ ماسک پہننا بھی لازم کرا دیا گیا ہے اور سماجی فاصلے اختیار کرنا بھی جو ہے وہ کا گیا ہے آج دو دن کے مکمل لوگ ڈاؤن کے بعد جو اتوار کے دن جو ہے وہ مارکیٹ کھلی ایس وقت میں موجود ہوں کینٹ مارکیٹ میں اور اگر ہم یہاں پہ لوگوں کے والے سے بات کریں تو لوگوں نے ایس وپیس کو اتنی طرح سے فالو نہیں کیا جائے رہے مزید ہم بات بھی کرتے ہیں لوگ سے بھائی جان کیا کہیں گے ماسک نہیں پہنا ہوا آپ نے کیوں نہیں پہنا ہوا لوگ کیوں نہیں سیریس لے رہے اس چیز کو ایس وپیس کو کیوں نہیں فالو کر رہے ہیں جی ماسک تو میں اس میں آپ سے بات کرنے کے لئے اتار رہا ہے تو اسے گرمی کے ویسے ہے آچھا ایسا یہ ویسے میں نہ لکھا ہوا اپنے پاس ماسک کو ضروری سمجھنا چاہیے یہ ہماری سہت کے لئے حوالے سے بہت ضروری چیز ہے جس طرح سے بابا آئی ہوئی ہے کرونا کی تو اسے جتنی ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اپنے آپ کو جس طرح ہو سکے محفوظ رکھیں اس بیماری کی بابا آس کے پھیلنے سے یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی جن کیا کہیں گے ماسک نہیں پہنے لوگ ماسک نہیں پہنے رہے سیریس نہیں لے رہے کرونا کو بھائی جن کیا وجہ ہے کیوں نہیں پہنے رہے بھائی جن پہلی بات ہوں کہ ہمیں آئے تک کرونا کا نظر ہی نہیں آیا دوسری بات ہے کہ جو رب نے زندگی موت لکھی ہے اس سے پہلے کوئی ڈر نہیں ہے ان کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ خوف ان میں نہیں پایا جا رہا ہے سہر ہماری بھائیر ماسک اور سماجی فاصلے کے موجود ہیں ابراہیم خان شکریہ ملتان کے بات رخ کرتے ہیں بہاول پرکا جہاں پر کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور شہریوں کی جانت سے ایس او پیز کی اخلاف ورزی جاری ہے محمود زہیر ہمیں مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں موجود ہیں بہاول پرکی مین بازار چوک بازار اور گری گنج بازار کے درمیان میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مارکٹ میں متعدد درجنوں لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے کرونا کے خلاف جو ایس او پیز ہے اس کا کوئی عمل درامت نہیں ہے کسی نے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا ہے تو اس حوالے سے کیا وجہ ہے آپ لوگ ماسک کیوں نہیں پہنتے کیا اپنی زندگیوں کے حساب نہیں ہے سارے حساب تو ہے لیکن بس غلطی سے بھول کے آگئے ہیں اب انشاءاللہ جو لگا پہن لیں گے غلطی سے بھول کر آگئے اگر آپ کو میرے ساتھی دکھائے آپ سب لوگ بھی بھول کر آگئے ہیں بھول کر آگئے ہیں بھول کر آگئے ہیں بھول کر آگئے ہیں آپ نے کرونا کا آیا ہوئے ہیں ماسک نہیں لگایا ہے کیا وجہ ہے ہم کرونا سے نہیں درتا ہے ہم اللہ سے درتا ہے کوئی کرونا نہیں حکومت نے کرونا ڈالا ہے عجیب جی برشن آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملیں گے ابھی آپ نے لگایا ماسک ابھی بات سنیے گا ماسک کیوں لگایا ہے اس کی وجہ بتائیں اس کی وجہ دم گھورتا ہے اس لیے ہمارا ماسک لگانا چاہیے نا لگانا چاہیے یہ کرونا ہے اس لیے مفاظت ہوتی انسان کی یہ جو لوگ نہیں لگاتے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں رہا عام عوام جتنی مرضی اگر آپ کو مارکیٹیں پوری پوری دکھائی جائے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی بغیر ماسک کے موجود ہیں آپ نے ماسک کیوں نہیں لگایا لگانے کے حوالے سے پرہیز کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ماسک لگانا چاہیے لیکن بھول گئے کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں آپ نے ماسک نہیں لگایا وہ کیا بات ماسک کیوں نہیں لگایا آج ماسک لگایا ہوا تھا ابھی تھوڑا سا کام کر رہے ہیں آپ کو اس طرح ہی کی باتیں سننے کو ملیں گی لیکن مقصد ہمارا یہاں پر گھومنے پھرنے کا نہیں ہے ہمارا مقصد اس طرح بازار میں عام عوام کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے بچے آپ کی فیملی بھی ان بازاروں میں آتی ہیں آپ لوگ خود انڈی میٹ کریں ان لوگوں کو ذلہ انتظامیہ ایسو پیس پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہے محمود زہیر شکریہ اور ابھی آپ کو بتائیں کبیر والا میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ذلہ انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے ایسو پیس کے خلاف ورزی پر سنوکر کلپ کے مالک اور شہر پر مقدمہ درش کر لیا گیا ہے مقدمہ تھانا سرائش صدو میں درش کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ پر رہے ہیں کبیر والا میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ذلہ انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ روحی بشیر قاسمی ان سے مصید اپ ڈیٹ لیں گے بتائے گئے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے ذلہ انتظامیہ کے جانب سے مارک نہ پہنے اور کورونا ایسو پیس کی خلاف ورزی کی ایسا مقدمہ کا مطلب ہے مقدمہ تھانا سرائش صدو میں درش کیا گیا ہے پولیس تھانا سرائش صدو میں سنوکر کلپ کے مالک اور گاہ کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے جی ٹھیک ہے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے بشیر قاسمی شکریہ بریک کے بعد آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں گے کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر پانچ اپرل سے شادی ہالز کی تقریبات پر مکمل طور پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے ملک بھر میں تمام اقسام کی انڈور اور آؤٹڈور اجتماعات پر پابندی بھی آئیت کر دی گئی ہے سماجی ثقافتی سیاستی سپورٹس اور ڈیگر اجتماعات بھی اس میں شامل ہیں بینل صوبائی ٹرانسپورٹ کم کرنے کے حوالے سے بھی مختلف آپریشنز پر غور کیا جا رہا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بینل صوبائی ٹرانسپورٹ کم کرنے کے حوالے سے بھی مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائنٹ کیا ہے سبا بجیر نے ہمیں بیٹھ کیجئے گا اس فیصلے کے مطالق مزید بات کرنے کے لیے مختلف پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ جوہے وہ بھی کیا گیا ہے اور سریعت حال کے پیشی نظر صوبائی ٹرانسپورٹ کم کرنے کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ہے اور ٹرانسپورٹ اور پابندی کی حوالے سے ہفتی پیشنز پر غور کیا جائے گا اور سبا بجیر آپ اپ ڈیٹ کر رہی تھی آپ کا شکریہ ناصرین آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگا کر رہی ہیں وفاقی وسید اصد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کے اجلاس میں فیصلے لیے گئے ہیں چاروں صوبوں کے چیز سیکٹریز کی وزاریا ویڈیو لننک اجلاس میں شرکت ہوئی ہے کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیشے نظر پانچ افرل سے شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی آیت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ملک بھر میں تمام اقسام کی انڈور اور آؤٹڈور اجتماعات پر بھی پابندی آیت کر دی گئی ہے ناصرین لیہ میں روایتی بھٹوں کے خلاف کار روایوں میں تیزی آ گئی ہے لیہ میں اس ایک سیکٹ ٹکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے اکیس بھٹے سیل کر دیے گئے ہیں بھٹے کو چلانے والے استعمال ہونے والے سامان کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے روایتی بھٹوں کے خلاف مسلسل کار رواییاں جاری ہیں آپ کو اگاہ کر رہے ہیں لیہ میں روایتی بھٹوں کے خلاف کار روایوں میں تیزی آ گئی ہے لیہ میں اس ایک سیکٹ ٹکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے اکیس بھٹے سیل کر دیے گئے ہیں ملتان میں نواپر روڈ کچھرا کنڈی میں تبدیل ایم ڈبلیو ایم سی کی جانب سے صفائی کے دعوے ہوا ہو گئے سڑکے طراف مرزا جانوروں کا فضلہ موجود گندگی کے ڈھیر اور طافوں سے شہریوں کا براہار مزید تفصیلات سردار علی خان سے جانتے ہیں ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی جانب سے صفائی کے حوالے سے ویسے تو بلند و باگ دعوے کیا جاتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برقس دکھائی دیتی ہے میں اس وقت موجود ہوں نواپر روڈ کے مقام پر جہاں نالے میں جو ہیں وہ کافی زیادہ گندگی جو ہے وہ ابھی تک موجود ہیں اور شاپر موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو علاقہ مکین ہیں ان کو اس گندگی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقہ مکین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اچھا سر بتائیے گا کب سے یہاں پر گندگی موجود ہے اور انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک یہ گندگی اٹھانے کے حوالے سے کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے زبانی کلامی تو جو ہے نہ محکموں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے نہ صفائی کی جائے گی ایک آدھی بار کچھ صفائی کرنے کے بعد دوبارہ محکمے کے لوگ یہاں پر نہیں آئے یہ اوان چوک سے نانڈلا چوکی کی طرف سے جاتا ہوا یہ روڈ جو ہے پی آئیے کی طرف جاتا ہے مین روڈ ہے نواپر روڈ باندھو ہوا ہے سیوریج کی وجہ سے تو الٹرنیٹ روڈ یہی موجود ہے اس کے ارد گھرد روڈ کے بالکل مین روڈ کے اوپر ہی مرے ہوئے جانور اور گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں اور یہاں پر مچھروں کی بھرمار ہے خدا نہ خاصتہ کوئی وبا پھوٹنے کا بھی خطرہ ہے محکمے کو کئی بار ہم نے اس حوالے سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پر آ کر اس کو بہتر کریں حالات کو جو گندگی ہے یہاں سے اس کو ریموو کریں تو ابھی تک کوئی محکمے کی طرف سے ہمیں رسپونس نہیں ملا یہاں لوگ بہت پریشان ہیں ویسے بورڈ تو لگا رکھا ہے کہنے کے لیے محکمے نے لیکن پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیا بورڈ تو لگا رکھا ہے لیکن پریکٹیکلی طور پر کوئی سوالے سے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے اگر میں اپنے کیمرامین سے کہوں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر گندگی کا امبار لگا ہوا ہے شاپرز موجود ہیں اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مردہ جانور جو ہیں ان کو یہاں پر پھینک دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی قسم کی جو دوسری وبا ہے وہ بھی پھیلنے کا خطہ ہے اور علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مچھروں کی بھرمار ہے اس سوالے سے جو چھوٹے بچے ہیں علاقہ مکین پریشان ہیں سردار علی خان شکریہ دوسری جانب جماعت اسلامی کی جانب سے بلدیاتی اداروں کی بحالی خوششائند قرار دی دی گئی ظلیم میر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفتر اقبال حاشمی کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نمائندے خدمت کی بنیادی احساس ہیں اسی پر مسید بات کریں گے جنید انور سے جنید بتائی گا انہوں نے مزید کیا کہا بلکل بلدیاتی ادارے اور بلدیاتی نمائندوں کو سپرین کورٹ کی جانب سے بحال کر دیا گیا ہے جہاں ایک جانب مسلم لیگ نون کے کارکران جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں دوسری جانبی تحریک انصاف کے جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ خاموش دکھائی دیتے ہیں تیسی جانبی جماعت اسلامی اس بارے میں کیا کہتی ہے خاص طور پر جماعت اسلامی کی جانب سے ظلیم میر ڈاکٹر صفتر اقبال حاشمی کو میر ملتان بھی نامزد کیا تھا بات بھی کریں گے ڈاکس اب کیا دیکھتے ہیں بلدیاتی نمائندوں کو بحال کر دیا گیا ہے کیا کوئی امید وابستہ ہے ان موجودہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان سے بلدیاتی اداروں کا توڑنا یہ ایک غیر آئینی عمل تھا اور یہ کہ جو گورنمنٹ نے یہ کام کیا تھا پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو ختم کیا یہ جو ہے انتہائی ناپسندیدہ اور غیر جمہوری رویہ تھا جس کو کسی بھی حوالے سے جو ہے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا سپریم کورڈ نے اب بعد از تاخیر دو سال کے بعد جو ہے ان بلدیاتی اداروں کو بحال کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری قوتوں کے لیے ایک خوش آئند فیصلہ ہے جہاں تک گورنمنٹ کا معاملہ ہے یہ گورنمنٹ کی ایک اور ناکامی اور شکست ہے کہ انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا جس کو جو ہے سپریم کورڈ نے ختم کر دیا لیکن یہ کہ یہ بات میں آپ کو کہوں کہ اس گورنمنٹ نے جب یہ بلدیاتی ادارے ختم کیے تو ایک ایکٹ پاس کیا تھا نئے بلدیاتی کا قانون بنایا تھا جس کے تحت پچھلے سال چار مئی تک جو ہے عوامی نمائندوں کو اختیار دینا تھا لیکن اس حکومت نے جو ہے لیتو لال سے کام لیا اور اب تقریباً جو دوسرا سال مکمل ہونے کو ہے جبکہ انہوں نے جو ہے وہ نظام کوئی نہیں دیا اور جو نظام ایکٹ آف پارلیمنٹ سے پاس بھی ہوا تھا اس کو پھر ایک گورنر آرڈیننس کے ذریعے سے پھر سیبوٹاج کر دیا اور اب پھر جب گواہ جو ہے الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ سپریم کورڈ میں بات کی کہ بھئی ہمیں ابھی مزید ایک سال یا نو دس مہینے چاہیے نئے بھالدیاتی ایکٹ کو جو ہے یا گورنر آرڈیننس کے تحت حلقہ بندیہ کرنے کا تو گویا کہ یہ بالکل واضح بات ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی وین ہے نہ کوئی پلین ہے اور نہ ان کی نیت اور ارادے ٹھیک ہیں کہ جو آئین ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم جو ہے بھالدیاتی سطح جو ہے شہری حکومتوں کو قائم کریں اس میں میں یہ کہوں گا کہ جناب نواز شریف کی جب حکومت تھی شہری حکومت تھی تو انہوں نے بھی بھالدیاتی الیکشن کو ڈیلے کیا تھا مختلف بہانوں سے اور جب بھالدیاتی نمائندے جیت بھی گئے تو ان کو اختیارات نہیں دیے گئے اور انہوں نے آ کر بلکل اس کو ختم ہی کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک بہتر فیصلہ ہے صحیح جب ان کو زلعی امیر جماعت اسلام میں اور جماعت اسلام میں ناصرین رحیم بیار خان کے جناحال میں جمعیت اساسا پاکستان کے ذریع تمام اسلام میں عورت کے مقام پر اگاہی سیمنار کا نکات کیا گیا مذہبی سکولرز اساسا اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکہ سے خطاب کیا آمیر بھٹی مزید اقا کریں گے جناحال میں عورت کا معاشرے میں جو مقام ہے اس کے حوال سے ایک آگاہی سیمنار چاری ہے جس میں خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے جس میں مختلف جو مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں ہیں جو سارزہ کرام ہیں اور جو دیگر جو رہنماؤں ہیں وہ آگاہی لیکچر دے رہے ہیں اس حوال سے جانتے ہیں تحصیل جنرل سیکٹری ہیں جمعیت علماء اسلام سے طاہر صحیح لگاری سر کیا کہنا چاہیں گے اس سیمنار کے حوال سے اس کو مقصد ہے وہ کیا ہے اور خواتین میں کیا آگاہی دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جو مقصد تھا اسلام میں عورت کا مقام کافی دنوں کے بارے میں ہمیں سوچا جا رہا تھا کہ ہم اس پلیڈ فارم سے ایک اگاہی مہم شروع کریں کہ جو بہر عربی عورت مارچ کے حساب سے پوری دنیا میں پھلا ہی جا رہی ہے اس کا توڑ کیا جائے کیونکہ اس کو پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا پر بہت زیادہ پھلایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں عورت کا جو ایک مقام ایک تقدس ہے جو انہوں نے بیان کیا تھا اسلام میں جو ایک عورت کو ازادی دی تھی اور سرورہ کرنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو عورت کو ایک مقام ملا تھا جو ایک اسلام وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے مغربی نہیں جا تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے اگر ہمیں ایک مقام دیا ایک پلیڈ فارم دیا تو یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ اسلام میں میں کہتا ہے کہ تم لوگوں کی نفرسانی کے لئے نکالے گئے تاکہ ہم لوگوں کو بلکہ پلی دنیا کو بتائیں کہ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مقام دیا عورت کو مقام دیا وہ ہم دنیا کو بتائیں عورت کے مقام بارے اگاہی دی گئی عامر بھٹی آپ کا شکریہ اور ابھی آپ کو بتائیں ملتان نے شہریوں کی بڑی تعداد کی بہادین ذکریہ دربار پرامت بچے کبوتروں کو دانہ ڈال لیں اور بابا کے خاتمے کی دعائیں مانگنے میں مصروف مزید بتا رہی ہیں علیش با مارٹ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے شہری ہیں کیونکہ سکول بھی بند ہو گئے ہیں تو بچوں کو لے کر یہاں آئے ہیں کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ یہ جو بابا ہے اس سے ہمیں نجات ملے یہاں پر شہری آئے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے سے ننے ننے سے بچوں کو لے کے ان کے ہاتھ اٹھوارے ہیں بچوں کی دعا جو ہے قبول اور اس بابا سے ہمیں نجات ملے انکل سے بات کر لیتے ہیں ہم بچوں کو لے کر آئے ہیں دانہ شانہ ڈالتے ہیں اللہ سے دعا کوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مماری کو جلدی سے جلدی ختم کر دیں اور لوگ پرسکون زندگی گزارنے پر گزار رہے ہیں بلکل بچوں سے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جلد سے جلد جو بابا ہے اس سے ہمیں نجات ملے جلد سے جلد بابا دور ہو علیش باش شکریہ اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پھلوقت اپتا ہی